نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك معلدین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْمًا أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبْعَهَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا وقال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم المرء مع من احبا او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب شرح لئی صدری ویسر لئی امری وحلل عقدتا باللسانی يفقه قولی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر حاضرین محترم میرے بھائیو دوست اور بزرگو اور میرے دائیں بائیں بیٹھے گئے علماء و مشائق اور حضرت یقدس حضرت سید فضل الرحمن صاحب زیدہ مجدہو اور اسی طرح سے اس مجلس میں موجود ڈاکٹر حضرت مولانا سگت عزیز الرحمن صاحب اللہم برکاتہ والعالیہ اور میری مائیں اور بہنیں جو بات سن رہی ہیں سب کو میں سب سے پہلے سلام بیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں اس مسررت اور خوشی کا اظہار کن الفاظ سے کرو کہ اس وقت میں اتنی مبارک اتنی بابرکت اور اتنی پرنور مجلس میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کئی جلسوں میں جانا ہوتا ہے اور کئی تقاریب میں جانا ہوتا ہے اور مختلف موضوعات پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن واللہ اللہ کی قسم جو نور جو انوارات مجھے اس مجلس میں محسوس ہو رہے ہیں شاید پورا سال کسی مجلس میں ہمیں نہیں ملتے ہیں یہ سب کچھ یہ فیض ہے حضرت والا حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ نور اللہ مرقدہو کا فیض میں جو بات ارز کروں گا دو باتیں مجھے کہنی ہیں پہلی بات علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ذکر کرتا ہوں اور جو دوسری بات ہے وہ حضرت ارز کے ملفوظات میں سے کچھ اقتباس پیش کروں گا اور وہ جو اقتباس ہوگا اس اقتباس کو قرآن کریم کی روشنی میں اور قرآن کریم کی دلائل کے ساتھ میں انشاءاللہ مدلل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ بات ہمارے دل و دماغ میں پیٹھ لے حضرت ارز کے مالا کی باتیں آپ نے مجھ سے پہلے سنی ہیں حضرت کی کرامات حضرت کے انوارات حضرت کی براکات وہ آپ نے سنی ہیں اور اسی طرح سے صوروں سے بے کر اس وقت تک حضرت کی اس مجلس سے یہ تو ہمارا نظریہ ہے کہ بارحال بڑوں کے فیوز و براکات منتقل ہوتے ہیں اسی پر میں اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی بات سنا ہوں گا کہ فیوز و براکات منتقل ہوتے ہیں تو حضرت کے فیوز و براکات ہم صبح سے حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں فیض پہنچ رہا ہے اب اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا جملہ ارز کرتا ہوں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ مَاتَ وَبَقِيَةْ ذُنُوبُ تباہ ہے وہ آدمی جو خود تو مر جائے لیکن پیچھے اپنے گناہ چھوڑ کے چلا جائے جن گناہوں سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہو اگلا جملہ ارشاد فرمایا طوبہ خوش نصیب ہے وہ آدمی لِمَنْ مَاتَ جو خود تو مر گیا دنیا سے چلا گیا وَبَقِيَةْ حَسَنَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ وہ اپنی نیکیاں اور اپنی برکتیں چھوڑ کر چلا گیا حضرت والا کی نیکیاں اور حضرت والا کی جو برکات ہیں ان نیکیوں اور برکات کے نتیجے میں اس وقت ہم بیٹے ہوئے طویل زمانہ گزر گیا بتایا ہے کہ انیس سو اسی میں حضرت دنیا سے رہلت فرما گئے اور آج کتنے سال گزرنے کے باوجود بھی میں اور آپ ان کے فائدے سے مستفید ہو رہے ہیں ہم ان کی انوارات سے ان کی برکات سے ان کی محافر سے ان کے مجالے سے ان کے ملفزات سے ان کے ارشادات سے میں اور آپ آج دو ہزار تئیس میں مستفید ہو رہے ہیں تو یہ ان کے لیے سعادت مندی اور خوشنصیبی کی بات ہے جس کو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے خوشنصیب ہے وہ انسان کو جو دنیا سے چلا جائے اور اس کے انوارات اور اس کی نیکیاں واقع رہ جائیں اللہ پاک مرتے دم تک ہمیں حضرت کی نیکیوں سے اور حضرت کے انوارات سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے ہیں اور میں اور آپ بھی کوشش کریں کہ جب ہم دنیا سے جائیں اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہماری کچھ نیکیاں ایسی رہ جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ان نیکیوں کا تذکرہ ہو ہم خوشنصیب انسانوں میں شامل ہو جائیں ہمارے جانے کے بعد ہماری برائیوں کا اور ہمارے گناہوں کا تذکرہ نہ ہو ہم بدنصیب لوگوں میں نہ شامل ہو ہم نیک وقت لوگوں میں شامل ہو جائیں اللہ تبارک تعالی یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے لیکن یہ سعادت کہاں سے ملے گی یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی اللہ والوں کی صحبت سے یہ سعادتیں ملے گی کہ ہم دنیا سے چلے گے اور ہماری نیکیوں کے چرچے ہوتے رہے ہم دنیا سے چلے گے اور ہمارے انوارات اور برکات سے ہماری نسلیں مستفید ہوتی رہیں اور ہم دنیا سے چلے گے اور ہمارے انوارات اور برکات سے نہ صرف ہماری نسلیں بلکہ باقی لوگ بھی مستفید ہوتے رہیں یہ سعادت کیسے ملے گی اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی اللہ والوں کی صحبت سے اب اس پر میں حضرت والا کا ملفوظ پیش کرتا ہوں حضرت والا نے اپنی کتاب اندت السلوک میں یہ رشاد فرمایا کہ بہت اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لی جائے آج کا لوگ بیعت ہونے کو طریقت کو تصوف کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں اور اس سے غلط مقاصد لوگ لے لیتے ہیں حضرت نے ارشاد فرمایا بیعت ہونے کا مقصد تصوف کے سلسلے میں داخل ہونے کا مقصد طریقت میں داخل ہونے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کسی بزرگ کے پاس ہم جاتے ہیں جی ہمیں بیعت فرما لیں ہم آپ کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں میں دوزانوں جا کے بیٹھ گیا اور میں نے حضرت سے درخواست کی کہ مجھے آپ بیعت فرما لیں تو یاد رکھئے حضرت کے ارشاد کے مطابق حضرت کے ملفوظ کے مطابق کہ میرے جانے کا مقصد اللہ کی رضا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ جو میرے شیخ ہوں گے جو میرے پیر ہوں گے جن کے پاس میں جا کے بیٹھوں گا دوزانوں ہوں کے بیٹھوں گا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا وہ میرے لئے رہبر اور رہنما ہیں وہ میرے لئے قرآن و سنت کی تشریح کریں گے اور وہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں راستہ بتائیں گے میں اس لئے بیٹھو رہا ہوں میں اس لئے بیٹھو رہا ہوں اس لئے بار بار یہ بات ارشاد فرمائیں کہ جب پیرے کامل ہے شرط یہ ہے کہ وہ پیرے کامل ہو اگر وہ ایسی بات بھی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہے جو دیکھنے میں مظاہر خلاف شرع ہے لیکن اس کے پیشے بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ ہونے کا مقصد اصلاحی تعلق کے قائم کرنے کا مقصد اور کسی کی نسبت میں داخل ہونے کا مقصد اللہ جل جلالہ کی رضا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اب اگلا جملہ ذہن نشین فرمائیے ایک ایک جملہ میں جو ارز کر رہا ہوں وہ آوے ذر سے لکھنے کے قابل ہے وہ آوے ذر سے لکھنے کے قابل ہے فرمایا اللہ کی رضا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حاصل ہوگی کس چیز سے فرمایا شریعت پر چلنے سے حاصل ہوگی اللہ کی رضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حاصل کیسے ہوگی شریعت پر چلنے سے حاصل ہوگی اب آگے ارشاد فرمایا کہ بیعت میں سلسلے میں داخل ہونے کا بیعت لے لینے کا کسی کے پاس چرے جانے کا یا بیعت ہو جانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے یہ جملے ذہن نشین فرمائیے حضرت نے فرمایا کہ لوگ غلط فہمیوں میں مقتلع ہیں ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جب میں کسی پیر سے بیعت ہو جاؤں گا اور میں اپنا سلسلہ قائم کر روں گا تو اب مجھے کشف ہونا شروع ہو جائے گا اور میرے ہاتھوں پر کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی فرمایا کشف کا ظاہر ہونا کرامتوں کا ظاہر ہو جانا یہ مقصود نہیں ہے کسی کو اتباع سنت پر اللہ دے دے تو دے دے کسی کو تقوی کی بنیاد پر اللہ کرامتیں دے دے تو دے دے مقصود نہیں ہے شریعت پر استقامت مقصود ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہا دس سال آپ کے پاس رہا ہوں میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی لہٰذا آپ سے بیعت نہیں ہوتا حضرت نے ارشاد فرمایا دس سال میرے پاس رہے ہو مجھے بتاؤ دس سال کی زندگی میں کوئی خلاف شرع خلاف سنت کام کرتے مجھے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا کہ اس سے بڑی کون سی کرامت چاہتے ہو دس سال ایک شخص نے سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا اس سے بڑی کون سی کرامت چاہتے ہو بڑی اہم بات ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میں سب سے زیادہ صاحب کرامت ہو ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو گناہوں سے بچنے والا اور اس پر ارشاد فرمایا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہ تم کرامت کس کے سمجھتے ہو تم کرامت یہ سمجھتے ہو کہ چیز کی حقیقت بدل جائے اگر ایک ایک تمہارے ہاتھ میں پتھر تھا اور اس پتھر کو کوئی سونہ بنا لے یہ تم کرامت سمجھتے ہو ارشاد فرمایا کہ جس پیر کے پاس ایک بدکار انسان آیا اخلاق کا بگڑا ہوا آیا مزاج کا بگڑا ہوا آیا اس پیر کی صحبت سے اس انسان کا دل پتھر تھا وہ پتھر دل بدل کر اس دل سے اللہ کا خوف نکلنے لگا تو کہا یہ اس پیر کی کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے کرامت صرف ہوا میں اڑنے کا نام تو نہیں ہے کسی کی زندگی آپ سے بدل جائے حضرت مولانا زبوار حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقضہ کے ذریعے سے جن لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں یہ کوئی کرامت سے کم ہے تو بات یہ ارشاد فرمائی کہ کرامت کا حاصل ہو جانا کشف کا حاصل ہو جانا مقصود نہیں ہے اور ارشاد فرمایا ہم سے بیعت ہونے والوں ہم سے تعلق رکھنے والوں یا اسی طرح سے ہمارے سلسلے میں داخل ہونے والوں اچھی طرح سے سمجھ لو کہ سلسلے میں داخل ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہیں بخشوا لیں گے تمہاری بخشش تو عمل پر ہی ہوگی اب اس پر میں ایک آیت پیش کرتا ہوں کیا خوب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور کیوں فرمایا اور میری ماں بہنیں اور میری بیٹیاں اور میری بچیاں سن رہی ہیں اللہ جل جلالہو نے قرآن مقدس میں سورت تحریم اٹھارویں پارے کی آخری سورت ہے اس میں اللہ نے آئلی زندگی اس دیواجی زندگی گریلو زندگی کے بڑے اہم مسائل ذکر فرمائے اور اس زندگی میں عورتوں اور مردوں کی ازدواجی زندگی ایک خوبصورت جوڑا ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی ازواج محمد الرسول اللہ شہر بھی نیک نہ صرف نیک بلکہ اللہ کے پیغمبر اور ان کی ازواج بھی نیک اور اللہ کی ولیہ یہ جوڑا بتایا کہ یہ دونوں کیا ہیں نیک ہیں اس کے باوجود اللہ کے رسول فرمارے عائشہ انقضی نفسہ کے میں نار اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے نہ میں نہیں بچا سکوں گا یہ ایک جوڑا ہے دوسرا جوڑا اللہ پاک نے ذکر فرمایا حضرت نو علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام اور ارشاد فرمایا درب اللہ مثل لذین کفر مرآت نوح ومرآت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین کہ یہ دو عورتیں نوح علیہ السلام کی بیبی لوت علیہ السلام کی بیبی یہ ہمارے دو ولیوں نہیں پیغمبروں کے عقت میں تھی ایک نوح علیہ السلام کی بیبی ہے اور ایک لوت علیہ السلام کی بیبی ہے دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن اگلا جملہ سنیے گا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شیعہ چونکہ ان کے پاس عمل نہیں تھا تو پیغمبروں کی پیغمبری بھی بیویوں کے کام نہ آسکی بات بنتی ہے اپنے عمل سے یہ دوسرا جوڑا ہو گیا تیسرا جوڑا ذکر فرمایا حضرت آسیہ علیہ الرزوان اور فرعون کا کہ فرعون شہر دوسرا جوڑا شہر نے بیویاں بد اب جو جوڑا ہے کس کا فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کا بیوی نے اور فرعون شہر جو ہے وہ کائنات کا بدترین انسان اور نہ صرف کافر بلکہ الوہیت کا دعویٰ کرنے والے تو کیا ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ امرَحَتَ فرعون آؤ ایمان والے اس مثال کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی تو ذکر فرمایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ موسیٰ صلی اللہ وآسیہ پر ایمان لائی تو شہر کے کفر نے اس کا کچھ نہ بگاڑا اور اللہ نے اس کو دنیا میں جنت کا محل دکھایا کوئی عورت قیامت میں یہ نہیں کہہ سکے گی کہ میرا شہر بدتمیز تھا میرا شہر بدتمیز تھا بدنزاج تھا لہذا مجھے رائے راس پر نہیں چلنے دیتا تھا مجھے دین پر نہیں چلنے دیتا تھا کہا جائے گا تیرہ شہر زیادہ سخت تھا یا آسیہ کا شہر زیادہ سخت تھا کہ شہر میں کیلوں کو ٹھوپ دیا شدید تو بہر کی تبتی دھوپ اور گرمی میں لٹا کر یوں سزا دی اور انہوں نے دعا کی اِذْ قَالَت رَبِّ ابنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے اللہ مجھے جنت میں میرا محل تو دیکھا دے وَنَجْنِي مِن نام مراقبہ ہے جو حضرت فرمارے اسی کا نام مراقبہ ہے بیٹھے بیٹھے مراقب ہوئی ہیں اور جنت میں اللہ پاک نے ان کو محل دکھا دیا ہے اور فیرون نے جب کیلیں ٹھکوائی ہیں تو کیلیں ابھی پوری اندر گئی نہیں کہ اللہ پاک نے روح کو قبض کروا دیا تا تین جوڑے محمد رسول اللہ اور ان کی ازواج نو علیہ سلام اور ان کی بیویاں اور فیرون ظالم اور اس کی بیوی آسی علیہ رزوان آؤ ایک ایسی عورت کا واقعہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ جو عورت جس کی شادی ہی نہیں ہوئی مگر پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے یہ عورتوں کے لیے مثال ہے کیا آؤ مریم کا تذکرہ بھی سن لو اللہ نے ان کو عفیفہ بنایا اللہ نے ان کو صدیقہ بنایا اللہ نے ان کو پاک دامن بنایا حضرت مریم کی خاص خوبی کو جو قرآن ذکر کرتا ہے احسنت فرجہ جنہوں نے اپنی پاک دامنی کو ہمیشہ محفوظ کیا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں سورة الانبیاء کا آپ مطالعہ فرمائیے سترہ نبیوں کا تذکرہ سترہ نبیوں کے اعلیٰ کردار آرہ اخلاق اور بلند صفات اللہ نے ذکر کر کے آخر میں حضرت مریم کا تذکرہ کیا کوئی عورت یہ نہ کہے کہ یہ تو مرد تھے اس لیے یہ عبادت گزار بن گئے اس لیے یہ نیک بن گئے پھر سترہ نبیوں کا ذکر کر کے اٹھارویں نمبر پر فرما سنو اس خاتون کا بھی تذکرہ جس نے اپنی شرمگاہ کی اپنے ناموس کی اور افاظت کی ہم نے اس عورت یعنی مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نشانی بنایا پھر آگے کیا فرمایا سترہ نبیوں کی صف میں حضرت مریم کو بھی کھڑا کر کے اللہ نے کہا یہ ایک امت تھی جو اللہ کی برگزیدہ اور اللہ کی تو حضرت والا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کشف و کرامت مقصود نہیں ہے ہو جائے تو اچھی بات نمبر دو بخشوانہ مقصود نہیں ہے کہ ہم آپ کو بخشوا سکیں گے قیامت کے دن اپنے عمل کروگے تو بات بنے گی بھئی سالانہ اس اجتماع میں شرکت کر کہ میں سمجھ لوں کہ بس میری بخشش ہو گئی ہاں یہ ضرور فائدہ ہوگا نیک صحبت سے کچھ انوارات لے کر جاؤ گے کچھ نور لے کر جاؤ گے کچھ برکتے لے کر جاؤ گے اور ان انوارات اور برکات کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گناہوں سے بچ سکھوگے میں ایک بات ارز کرتا ہوں صحبت کی بات صحبت مجلس کی بات کہتے ہوئے میں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ نیک صحبت کے اثرات ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کے سارے اسباب آگے میں قصہ کی تفصیل میں نہیں جاتا اور وہاں پر سارے گناہ کے اسباب ہیں دروازے بند ہیں تو جب یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخہ نے اپنے آپ کو بن سمر کر گناہ کے لئے پیش کیا تو یوسف علیہ السلام کو کیا شے نظر آئی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّ اس عورت نے تو یہ بات آ جاتی اگر اللہ کی برحان نہ دیکھتے اللہ کی نشانی اسی کا نام کشف و کرامت ہے یوسف علیہ السلام نے ایسے دیکھا والد کی شبیس ہم نے نظر آئی اور والد انگلیوں کو انگلی کو موں میں دبائے ہوئے تھے اور بعض روایت میں والد آئے اور ایسے اشارہ کرتے نہیں اس کو کہتے ہیں صحبت کے اثرات جب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس صحبت کے لازمی اثرات اور نتیجے یہ سامنے آپ کو نظر آئیں گے جب آپ کے سامنے گناہ کے اسباب آئیں گے وہ صحبت یاد آ جائے گی وہ مجلس یاد آ جائے گی وہ شیخ تمہیں یاد آ جائے گا وہ پیر تمہیں یاد آ جائے گا امام غزالی رحمت اللہ آیا شیطان آیا اللہ تبارہ گتالہ کی وحدانیت اور توحید پر دلیل بتاؤ ایک دلیل بتائی وہ شیطان نے توڑ دی دوسری بتائی تیسری بتائی سو دلائل دے دی یہ سو دلائل شیخ کو کشف ہوا فجر کی نماز پر وضو کر رہے تھے کشف ہوا اور کہا ارے تم یہ کیوں نہیں کہتے ہوں میں بلا دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ کہو بلا دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ کہا اور روح پرواز ہو گئی خاتمہ بالایمان یہ نیک صحبت کے اثرات ہوتے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے ہمارے شیخ حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب بہادراباد عثمانیہ مسجد میں ہوتے تھے اللہ اکبر یہ جملہ بڑی اہمیت کے ساتھ ارشاد فرماتے تھے کہ صحبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا تو حضرت کے ملفوزات سنا رہا تھا میں نے عرض کیا حضرت نے فرما کہ قیامت میں بخش روانا کوئی ذمہ داری نہیں ہے تیسری بات یہ ارشاد فرمائیں کہ بیعت کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ تمہارے دنیا کے مقاصد حل ہو جائے ہم تمہیں تعویز دے دے اور تمہارے کاروبار بلندیوں پر پہنچ جائے میرے عزیز دوستو اگر یہ مقصد ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی کے گھر میں فاقع نہ آتے حضرت اب حریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش نہ ہو جاتے یہ مقصود نہیں ہے مل گئی یہ چیزیں تو اچھی بات نہ ملے ہاں آخرت کی کامیابی مقصود ہے آخرت کی کامیابی اور ارشاد فرما یہ بھی مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم عمل کچھ بھی نہ کرو اور تم یہ کہو کہ بس شیخ کا فیض ایسا آئے گا شیخ توجہ ڈالے گا اور میری بگڑی پار ہو جائے گی ایسا نہیں ہے عمال ہیں عمال ہیں قرآن مقدس کی آیات وینات میں سے ایک آیت جو میں نے شروع میں پڑی میں اس کا ایک مفہوم ارز کرتا ہوں اور میں اپنی بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اللہ کا برگزیدہ کوئی اللہ کا مقرب کوئی نیک ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ایسے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھئے میرے دوست احباب میرے جوان میری مائے بہنے سن رہی ہیں آج اس محول میں کیسی صحبت اختیار کرنی چاہئے کیسی مجلس میں بیٹھنا چاہئے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کروایا ہے حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقتدع ہیں آپ رہنما ہیں آپ مقتدع کائنات ہیں آپ رسول وں کے رسول ہیں آپ نبیوں کے نبی ہیں لیکن حکم آیا ایسے لوگوں کے ساتھ جم کر بیٹھئے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے آپ نکلے باہر تلاش چلے گے مسجد میں دیکھا اصحاب صفہ کے فقراء بیٹھے ہوئے تھے بال بکھرے ہوئے اللہ کی یاد میں مستغرق ہوئے ہوئے دنیا سے بے خبر ہیں نہ انہیں کاروبار کی کا احساس نہ انہیں تجارت کا خیال بس اللہ ہی اللہ کر رہے وہاں جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے یہ ہے صحبت تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جس میں دو خوبیاں ہوں نمبر ایک صبح شام ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو تو اب کاروبار کب کرے گا ملازمت کب کرے گا ارے نہیں وہ ملازمت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہو وہ کاروبار میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہو وہ وقت پر پورا کاروبار اور پوری تجارت اور پوری ملازمت بروقت کرتا ہو یہ اللہ کی یاد ہی کا تو نتیجہ ہے آٹھ گھنٹے کے تو کیا جب اللہ والوں کی صحبت سے جن کی زبانوں پر اللہ ہے جن کے دل میں اللہ ہے جن کے دماغ میں اللہ ہے جن کا کوئی عمل خلاف سنت نہیں ہے آپ ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا تو کیا جب فساق فجار نافرمانوں کے پاس آپ بیٹھو گے تو نقصان نہیں ہو نہیں سمجھے پھر بات ارز کرتا ہوں آپ نے فرمایا جو اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے کسرت سے اس کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے جو گھوڑوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے اس کے دل میں کبر پیدا ہوتا ہے اور جو بکریوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے اندر توازو پیدا ہوتی ہے مجھے بتاؤ بکری کی سحبت سے اثر منتقل ہوتا ہے اور اونٹ کی سحبت سے اثر منتقل ہوتا ہے اور اسی طرح سے گھوڑے کی سحبت سے اثر منتقل ہوتا ہے تو کسی اللہ والے کی سحبت سے اثر منتقل نہیں ہوگا جانور آپ کی مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے تو انسان ایک اللہ والا آپ کے مزاج پر اثر انداز نہیں ہوگا آئیں آپ نیک لوگوں کی سحبت میں بیٹیں نیک مجالس کا انتخاب کریں جب نیک مجالس کا نیک اثر ہے تو بد مجالس کا بد اثر ہے قرآن کریم کی پاس مت اپنی صحبت رکھئے جس میں تین قسم کی برائیوں ہوں کتنی کچھ لے کے جائیں یہ حضرت کے انوارات حضرت کی براکات حضرت کے فیوز جس طرح سے آپ نے روحانی براکات حاصل کی ہے تو حضرت کے ملفوزات کا کچھ حصہ بھی ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے خالی کر دیا اس کی مجلس میں نہ مٹھنا یہ نہیں کہا خالی ہو گیا خالی کر دیا ہم نے خالی کر دیا اللہ یہ چارہ جیسے آپ یہ چاہتے ہیں میں نہیں چاہتا یہ آدمی میرے گھر میں آئے آج آپ نے دعوت کی ہے اپنے عزہ اقربہ یا جو دوست بولایا جی میں نہیں چاہتا یہ میرے گھر میں آئے اللہ کہتا ہے جس شخص کا دل میں نے اپنی یاد سے خالی کر دیا ہے غافل کر دیا ہے اس کو نیکی کی توفیق میں نے نہیں دی چھین لی ہے اس کی نافرمونیوں کی وجہ سے حق کی تقذیب اور جھٹلانے کی وجہ سے گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے خالی کر دیا ہے ایسے شخص کی صحبت مت اختیار کیجئے نمبر دو اس کے دل کو ہم نے خالی کیوں کیا ہے اس لیے کہ وہ خواہشات کا پیروکار ہے وہ دین کا پیروکار نہیں ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا نہیں ہے اس نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہے اندر سے اٹھنے والی جو بات ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں دیکھتا وہ اللہ کی حکم کو نہیں دیکھتا کیا آپ نے خوران کہتا ہے سورة دلجاسیہ میں کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا دیا ارے جو شخص اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے لیے سب کچھ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اپنا مال اپنی جان اپنی عزت اپنی اولاد بیوی بچے اپنا وقت سب کچھ جس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں اس کو معبود کہا جاتا ہے اگر ایک شخص اپنا سب کچھ اپنی خواہشات کے لیے لٹا رہا ہے تو اس کی خواہشات اس کا معبود ہے اس کی خواہشات اس کا معبود قرآن کہہ رہا ہے یہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دل میں اندر خیالات اٹھ رہے ہیں یہ سجدے میں تو ہے لیکن اس کے سجدے میں دکان بھی حائل ہو رہی ہے تو یہ نماز کے اندر بھی شرک میں مبتلا ہے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا تھا اور کشی نے دیکھ لیا کہ جناب فلان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں حضرت کیسے اپنے عمال کو چھپاتے تھے کہیں ریاکاری نہ ہو جائے اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا تھا اور کسی نے دیکھ لیا اور شیخ نے دیکھ لیا تو میں نے اپنا رگو لمبا کر لیا بجائے تین کے پانچ مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا یہ تین تھا اللہ کے لیے اور یہ دو ہوا شیخ کے لیے یہ رگو میں میں نے شرک کر دیا اللہ میری حفاظت فرمائے تو اس لئے فرمائے وَتَّبَعَ حَوَا خَيْشَات کا جو پیروکار ہے کہا یہ خیشات کا پیروکار کیوں بنتا ہے وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ اس کی زندگی میں اعتدال نہیں ہے معتدل زندگی نہیں گزارتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال سیکھایا آج دل آیا ساری رات نماز پڑھتا رہا پڑھتا رہا نفل ادا کرتا رہا آج جی نے چاہا تو نفل ادا کرتا رہا کل فرض بھی نہیں ملے کل فرض بھی نہیں ملے حضرت مولانا تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے حضرت نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا استفسار فرمایا حضرت کبھی کبھی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تلاوت کو جی نہیں چاہتا اس کو حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبض اور بست ایسے حالات انسان پر آتے ہیں کبھی کام کرنے کو نیکی کا جی نہیں چاہتا اس کو قبض کہا جاتا ہے اور کبھی ہر نیک عمل کرنے کا جی چاہتا ہے اس کو بست کہا جاتا ہے یہ مرید پر یہ سالک پر یہ حالات تاری ہوتے رہتے ہیں کہا کبھی کبھی دل نہیں چاہتا کہا حضرت شاہ صاحب اگر بات یہ ہے کہ آج نماز کا دل چاہتا ہے آج تلاوت کا دل چاہتا ہے تو آپ نے کی اور آج دل نہیں چاہتا تو پھر آپ نے نہیں کی اسی کا نام تو شرک ہے عامال تو کرنے ہے جی چاہے یا نہ چاہے عمل تو کرنا ہے ذکر کرنا ہے تلاوت کرنی ہے جی چاہے یا نہ چاہے نماز پڑھنی ہے جی چاہے یا نہ چاہے یہ اعتدال ہے جس شخص کی زندگی کے دو خوبیاں ذکر فرمائی کیسے لوگوں کی مجالس وصبر نفس کا معلدین یدعونا ربهم بالغدات والعشی یریدونا وجہا جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے جن کے دلوں میں اللہ کی یاد رجی بسی ہے اور پھر مقصود اللہ کی رضا ہے ایسوں کی صحبت سے فائدہ ہوگا اور اسی طرح سے کس کی صحبت سے نقصان ہوگا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے خالی کر دی وَالتَّبَعَ حَوَا خَائشَات کا پیروکار بن گیا وَكَانَ عَمُرُهُ فُرُطَ اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کیا ہوا ہے پانچ منٹ برے 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 ایک بات اور کہہ دیتا ہوں اور بڑی اہم بات پہلے بچے نے جو تلاوت کی ہے یہ مجھے اور آپ کو ہمیں اپنے گھر کا ایک پیغام دیا گیا ہے کیا پیغام اَلَمْتَرَ اِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرَا وَاَحَلُّ قَوْمَهُم دَارَ الْبَوَار میں اور آپ وہ قابل تعجب ہے وہ آدمی کون جس کو اللہ نے نعمتیں دی بے پناہ نعمتیں دی ہیں ایمان کی نعمت مال کی نعمت گھر کی نعمت سواری کی نعمت سب نعمتیں دی ہیں بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرَا اس نے ان نعمتوں کی ناشکری کر دی اور نعمت کی ناشکری جس مقصد کے لیے نعمت دی جاتی ہے اس مقصد میں استعمال نہ ہو تو یہ نعمت کی ناقدری ہے اولاد کی بھی ناقدری ہے اگر اولاد کی ٹھیک تربیت نہ ہوئی تو اولاد کی ناشکری اور ناقدری ہے اور اگلا جملہ سنیے گا کیا اے نبی یہ آدمی قابل تعجب نہیں ہے جس کو اللہ نے نعمتیں دی تھی اور ان نعمتوں کو اس نے ناشکری میں بدلا اور اگلا جملہ سنیے گا وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار اپنی پوری برادری کو لے کے جہنم میں گیا اپنے پورے خاندان کو جہنم میں داخل کر دیا جہنم اَيَسْلَوْنَا وَبِيْسَلْ مِحَاد وہ جہنم میں پھر خود بھی داخل ہوگا اور اپنے سارے خاندان اور برادری کو ساتھ لے کا جائے گا وَبِيْسَلْ قَرَار بڑا بدترین بدترین ٹھکان ہے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے تو ہم احتساب کریں اپنے گھر کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں خود اور بیوی اور بچے اور ہمارے اہل خانہ کہیں نعمتوں کے ناشکر بن کر ہم خود ان کو جہنم کا ایندن تو نہیں بنا رہے جہنم اَيَسْلَوْنَا وَبِيْسَلْ خَرَار وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَا اللہ کے ساتھ شریک ٹھرا دیا اللہ کے ساتھ کیا شریک ٹھرایا نہیں بھئی میں نے تو کبھی اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں کیا میرے عزیز یہ نعمت کس نے دی اللہ نے دی جب اس نعمت کو تُنہیں اپنی طرف منصوب کیا یہ میرا کمال ہے یہ میری محنت ہے یہ میری محنت ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے تو مطلب ہے تُو نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت آ گیا ہے ایک نے کہا میں لے ہوں گا کتنی جلدی لاؤ گے بھئی ارے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے ہوں گا کہا نہیں مجھے سبھی جلدی چاہیے دوسرے نے کہا کتنا جلدی اس نے کہا میں اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَن يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُك آپ کی پل جھبکنے سے پہلے پہلے لے آوں گا یوں دیکھا تو یہ تخت پڑا ہوا تھا بلقیس کا اب اگلا جملہ سنیے گا سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا دیکھا میری حکومت دیکھی میری سلطنت دیکھا میرا اختیار انسانوں اور جنوں پر نہیں ہادا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے آج بیلڈنگ بناتے ہیں ہم لکھتے ہیں ہادا من فضل ربی کاش کہ اس کا مقصد اور فلسفہ پتہ ہو لیکن اگلا جملہ ہم نہیں لکھتے وہ بھی سنیے گا سلیمان کیا کہہ رہے ہیں لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنوں گا یا نہ شکرہ بنوں گا تو سوچو تو سیئے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ امتحان ہے میرا یہ اولاد امتحان ہے یہ مال و مطاع امتحان ہے اقتدار امتحان ہے یہ دنیا میں عزت کا مل جانا یہ امتحان ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون شکر گزار بنتا ہے اور کون ناشکرہ بنتا ہے اس لیے قل عبادی اللہ دین آمنوں اے نبی آپ پیغام دے دیجئے ان لوگوں کو جو میرے بندے ہیں ان سے کہیے وہ یہ حرکت نہ کریں وہ ناشکرے نہ بنیں اپنے خاندان کو ناشکری میں نہ لے جائیں اپنے خاندان کو جہنم قائدن نہ بنائیں کیا کریں کل عبادی اللہ دین آمنوں عمل کریں یقیموا الصلاة نماز کی فبندی کریں وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرش کرو اس سے پہلے پہلے مِنْ خَبْلِ اَيَّاتِ يَوْمُ اللَّهِ بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا خَيْخَلَ خِلَال کہ جہاں قیامت کے دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی اور وہاں کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی کہ میں نیکی خرید لو یہ پیغام ہے بھائی اگر یہ پیغام ہم لے کر چلے گے یقین جانیے ہماری مجلس کامیاب ہے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے اللہ پاک اس مجلس میں میرا آپ کا ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ پاک اس مجلس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو بدلے صرف ہماری زندگی کو نہیں اللہ ہماری نسلوں کی زندگی کو اللہ پاک بدل دے یہ یہاں سے عظم کر کے جائیں کہ مجھے اپنے گھر میں محنت کرنی ہے اپنے آپ کو بھی جنت کا حق دار بنانا ہے اپنی نسلوں کو بھی جنت کی طرف لے کر جانا ہے اور ہر جہنم کے راستے سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو محنت بچانے کی محنت کرنی ہے آخر میں بے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام انتظامیہ کا اور استاذ محترم حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ڈاکٹر دعوت برکاتہ العالیہ اور حضرت سید فضل الرحمن صاحب اور تمام انتظامیہ اور عراقین جتنے بھی اس مجلس میں جنہوں نے انتظام کیا اللہ باق سب کا یہ حسن انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين